اسلام ناظرین ونس اگلیم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل دراما سرے عشق مرشد کی 28 اپیسوڈز کمپلیٹ ہو گئی ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آرہی کہ عشق مرشد کا ریویو آج میں کیسے کروں کیا ویسے ہی کروں جیسا کہ یہ آج کل ڈراما دکھا رہے ہیں میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ڈرامے کے ری ایڈیٹ اور ری شوٹ سینز دیکھ کے ہم تھوڑا سا بور ہونا شروع ہو گئی اگر میں ایسے ہی ریویو کروں گا تو تھوڑے بہت جو ریویوز آتے ہیں ویڈیو پر آپ لوگوں نے وہ بھی نہیں دینے تو یہ خیر جیسا بھی جو بھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں مجھے تو خیر اپنا ریویو کرنا ہی ہے آج بھی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ عشق مرشد کیا بہت بڑا ایکشن ڈراما ہے بہت زیادہ تھریلنگ ڈراما ہے کہ ایک ہی اپیسوڈ میں آپ نے دو دو ایکشن سینز دکھا دی ہیں مطلب یہ ہے کہ پہلا سین آپ نے اٹیک تب کروایا جب شبرہ اور شمیر ٹیرس پہ چائے پی رہے ہیں اور شبرہ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے دکھایا گیا اور شمیر اس کو دھڑا لکر کے سپرمین بن کے بچا لیتا ہے دوسرا آپ نے بقاعدہ اس پہ اٹیک ہوا جب پہلے اٹیک پہ آپ محتاط کیوں نہیں ہوئے اور آپ نے ایک آنے والے پارٹی چیئرمین کی بیوی کو آپ نے صرف سب در ایک گاڑ کے ساتھ باہر بھیج دیا اس کا پروٹوکول کہا ہے بھئی مطلب یہاں تو چھوٹا موٹ ایم میں نے ایم پی ای کی بیوی نکلے تو پروٹوکول پورا ہوتا ہے یہاں پہ آنے والے پی ایم کی بیوی تھی اور اس کو آپ نے بھینا پروٹوکول ہی سی ایس ایس کی پیپر دینے بھیج دیا how can possible تھوڑا تھوڑی سینسز کو برقرار رکھا کریں پلیس ہم اتنے بھی وہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں کچھ بھی دکھا دیں گے اور ہم لوگ دیکھ لیں گے خیر ناظرین بات کرتے ہیں کہ جب پہلا ٹیک ہوا انویسٹیگیشن کے دوران ہی مہرین بھٹکتی وہاں پہ بھٹکتی آدمہ کی طرح وہاں پہ شمیر کی طرف پہنچ جاتی ہے شمیر اسے شبرہ کی طرف ٹرانسفر کر دیتا کہ جب وہ تمہیں یاد کر رہی اس کو یہ بات بڑی چھپتی ہے خیر و شبرہ کے پاس پہنچتی ہے اور وہاں پہ دونوں پہ جو آنا وہ تھنڈی میٹھی جنگ ہوتی ہے اور جو مہرینہ وہ اس چیز کو اکسپٹ کر لیتی ہے کہ ہاں جو اٹیک آپ لوگ پہ ہوا اس میں ہم لوگ ہی ملاوث تھے ناظرین ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ گڑی گڑے کا کھیل نہیں ہے یہ جان کا مسئلہ ہے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے دوسری طرف دعوت علی خان جب حرون بے کے پاس پہنچتا ہے اور اس پہ وہاں جا کے مضاہ مت کرتا ہے کہ تمہیں اٹلیس مجھے لوپ میں رکھنا چاہیے تھا تو حرون بے دعوت علی خان کو انچا بولنے پہ اس کی کافی تسلی کرتا ہے آپ نے لیٹس اپیسوڈ اگر آپ نے دیکھی ہے کافی تسلی کرتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایسے بات بھی کیسے کر سکتے ہو دعوت علی خان اس کو بول بھی رہا ہے کہ میرا بیٹا ہے اگر اس کو گولی لگ جاتی تو تمہیں اپنے بیٹے کا دعوت علی خان اتنا ہی خیال ہے تو اس کو جا کے بتاؤ حرون بے تم پہ اٹیک کروا رہا ہے سوری بیٹا میں بھی اس میں تھوڑا سا میں بھی ملوث تھا تو یہ تو ساری باتیں اور اس کو دعوت علی خان کو آپ چھوڑیں شبرہ کیوں نہیں بتا رہی کہ مہرین ہمیں یہ بول کے گئی ہے اس کو بتائیں اور ناظرین یہ کیسے ایکشن سینز دکھائے جا رہے ہیں جیسے کوئی اٹیک ہوتا ہے گولی چلنے کا سین آتا تو پیچھے کوئی تھنڈا سا میوزیک لگا دیا جاتا ہے بیکگرونڈ میوزیک لگا دیا جاتا ہے یہ ایک وخری ٹائپ کے ایکشن سینز دکھائے جا رہے ہیں اسی وجہ سے میں نے ویڈیو کے آغاز میں بولا ہے کہ ری ایڈٹ اور ری شوٹ سین دکھا دکھا کے ہمیں انہوں نے پکانا شروع کر دیا بور کرنا شروع کر دیا خیر لمبا میں ریویو نہیں کروں گا کیونکہ ڈرامے میں کچھ سین ریویو کرنے لائے کتنا لمبا ہے نہیں ہے اور ابھی تو ان سے حرون بے کو دودھالی خان سے شبرہ اور شمیر کے شادی حضم نہیں ہو رہی تھی اوپر سے شمیر سکندر نے اپنے سسر کو پرموڈ کر دیا اس کو ڈریکٹر جنرل ڈی جی لگا دیا اب دودھالی خان کو یہ بھی بات چوب رہی ہے کہ ہم سے تو تمہاری شادی حضم نہیں ہو رہی تھی تم نے بنا بندہ نکال کے اپنے سسر کو پرموڈ کر دیا ڈی جی بنا دیا خیر آگے ناظرین آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ نے دیکھا کہ شمیر سکندر نے دوسرے ٹیک کی بھی ایکشن لیا اس نے پہلی انویسٹیکیشن اپنے گھر سے شروع کی اور اپنے باپ دودھالی خان کو بولا کہ اس میں کوئی بھی ملوویس ہوا میں اس کو سپیر نہیں کروں گا میں نہیں اس کو چھوڑوں گا دودھالی خان اس کو وضاحت دیتے ہوئے کہہ رہا ہے بیٹا یقین کرو میں اس میں نہیں ملوویس ہوں ابھی تو دودھالی خان صبر کرو ابھی تو بڑے کٹے کھلنے ابھی دھارون بیگ نے بتانا کہ زبادہ سکندر کا قتل بھی تم نے ہی کروایا تھا دوسری طرف اب شمیر سکندر کو ایکٹیو ہونا پڑے گا اگر وہ چاہتا ہے میری اور میری بیوی کی جان بچی رہے تو شمیر سکندر بیٹا تمہیں اور تمہاری بیوی دونوں کو محتاط ہونا پڑے گا دیکھیں آنے ملے اپیسوڈ میں کیا تھا ناظرین تھوڑا بہت فیڈبیک آپ بھی دیا کریں جب تک آپ فیڈبیک نہیں دیں گے تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے ہی لگ رہی ہیں خیر سپورٹ کرنے کے لیے تینکیو سو ویری ماچ آپ نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا واش ٹیم اور ویوز دون آنا شروع ہو گیا تھوڑے بہت لائک بھی کر دیئے کریں ایک چینل جو ہے نا وہ بیلس ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے کہ اللہ اور آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو ملتے کسی اگلی اپیسوڈ میں اللہ حافظ